ہیلو فرینڈز آج ہم نے مٹن لوکی بنایا ہے اور مٹن لوکی گوشت بہت ہی اچھا لگتا ہے خاص کر سفید چاول کے ساتھ بہت ہی لا جواب لگتا ہے اور پیٹ کے لیے بھی بہت فائدہ کا ہے لوکی آج کر لوکی کا سیزن ہے خوب سارے لوکی آ رہا ہے تو آپ لوگ لوکی کا استعمال کیجئے گا اور پیٹ کی بہت ساری پرشانیاں دور ہوتی ہیں لوکی سے کیونکہ لوکی اپنے آپ میں تھنڈی سبزی ہے اور بہت ہی اچھی لگتی ہے تو اسے اگر آپ مٹن کے ساتھ چکن کے ساتھ بیف کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی بنائیں گے بہت ہی مزیدار لگے گا یہ تو میری ایک ریسپی لوکی گوشت کی مٹن یا بیف کے ساتھ اور ہے تو وہ بھی آپ دیکھئے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کلر کتنا اچھا ہے اور بہت ہی مزیدار ہوتا ہے یہ اور مٹن کے ساتھ تو ہوتا ہی بہت اچھا ہے تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں اسے کیسے بنانا ہے ہم مٹن لوکی بنا رہے ہیں یہ ہم نے مٹن لے لیا ہے 300 گرام ہے یہ ہم نے ہاپ کیجی لوکی لے لیا ہے ہاپ کیجی سے تھوڑی زیادہ ہی ہے اور ہم نے ایک بڑے میڈیم سائنس پیاس کو اس طرح کٹ لیا ہے موٹا موٹا چیزوں کو ہم تیل میں پہلے پیاس کو ڈالیں گے اور پھر اس کے بعد میٹ ڈالیں گے اور اس کے بعد لیسن ڈرک کا پیسٹ بھی ڈالیں گے پھر موٹا موٹا جو پیاس کٹا ہے وہ ڈالیں گے ہم آٹر ڈالیں گے اور نوکی ہم سب سے لاسٹ میں تب ڈالیں گے جہاں ہمارا میٹ جو ہے 90% گل جائے گا تو پہلے ہم کیا کرتے ہیں اوائل ڈال دیا ہے تو ہم اس میں پیاس ڈال دیں گے پیاس پرائے ہو گئے ہیں تو ہم یہ جانگے پیاس ڈالیں گے یہ ہم نے پیاس کٹا گھنے گا کا موٹا یہ بھی ساپ لڑاو دیکھیں اور ابھی جو چماتر بھی کٹ کر اس میں ڈال دیں گے تو میٹ پلسن ڈرک کپے پیاس ہم نے سب ایج کر دی ہیں اب یہاں پر ہم کیا کریں گے چماتر کی ایج کر دیں گے چیزوں کو ملا دیتے ہیں اور اب ہم ڈرائے سپائر سے ڈالیں گے نمک کیا سلدی ڈھنیا یہ ساری چیزیں ہم تو ہم نے یہ نمک میں سلدی ڈھڑیاں تک ڈال دیا ہے تھوڑا تھوڑا اپنے ٹیس کے حساب سے ڈھنیا زیادہ مت ڈالیئے گا یہ ساری چیزوں کو سکیں ملا دیتے ہیں اور اب ہم گلائیں گے گلائیں گے گلائیں گے گلائیں گے تو اب ہم کیا کریں گے لوکی ایڈ کریں گے لوکی کو پانچ سے آٹھ منٹ گلائیں گے لوکی بہت اچھی ہے لگ رہا ہے وہ جلدی گلے گی کچھنے میں دیکھنے میں بہت اچھی ہے تو آئی ڈی اے سے ہم آٹھ منٹ آرام سے اس کو پریشر پر لگائیں گے اور یہ گل گئے تو لوکی متن لوکی چکن لوکی بیف سب ہی بہت اچھا لگتا ہے آپ لوگ ضرور بنایئے گا میری ایک ریسپی لوکی بیف کی بھی ہے بہت اچھی مزیدار لوکی بوشت ہے وہ بھی اور سپیٹ چاول سے بہت اچھا لگتا ہے میں تو جب بھی لوکی بوشت بناتی ہوں وائف چاول کے ساتھ ہی سرک کرتی ہوں بہت مزیدار ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں لوکی ہوتی بھی بہت فائدے کی ہے گرمیوں میں تو بہت زیادہ لوکی آتی ہے تو بہت اچھی آتی ہے تو آپ ضرور بنایئے گا تو لوکی اچھا سے دیکھیں بھون رہی ہے اوائل بھی اس کا سپریٹ ہونے لگا ہے تو اب ہم اس میں تھوڑا پانی ڈال کر پورا سا ڈالیں گے ہم لوکی اپنے آپ بھی پانی ریلیس کرتی ہے تو بہت زیادہ پانی ڈال دیں گے تو پھر آپ کو ڈرائے کرنا پڑے گا زیادہ پانی نہیں ڈال لیے گا تھوڑا سوڑا آ رہتے ہیں تاکہ ہی جلے لیں اب اس کا ہم بید لگا دیں گے اور بھر ٹوٹل ہم اسے ساتھ سے آٹھ منٹ پکائیں گے تین سے چار پانچ سیپیاں ہم ہائی فلیم پر دیں گے باقی ٹائم میڈیم تو لو فلیم کر کر پھر گلا لیں گے آپ کو مینگ پریشور سے نکالنے کے بعد یہ دیکھنا ہے بڑے پیسز رکھنے ہیں لوکی کے یہ زیادہ میش کرنی ہے تو دیکھیں میں نے تو تھا تھوڑے سے بڑے بڑے رکھی ہیں میں نے زیادہ میش نہیں کیا ہے میرے یہاں اسی طرح کا پسند کیا جاتا ہے تو آپ جتنا چاہیں میش کر سکتے ہیں اور ہری میرچ ہرہ دھنیا سے ضرور گارڈش کیجئے گا ویسے پودینہ بھی بہت اچھا لگتا ہے لوکی میں لیکن میرے یہاں کوئی پودینے کے ساتھ لوکی نہیں کھاتا تو میں ہرہ دھنیاں ڈال رہی ہوں آپ پودینہ بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کے فائدے ڈبل ہو جائیں گے تو کیسی لگی آپ کو ریسٹ بھی بتائیے گا اوکے پھر ملتے ہیں ایک نئی ریسٹ بھی میں ملتے ہیں